اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو کو ٹوپک بڑا ہے ہم ہے تمام دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ تار آتا ہے بلکہ بہت زیادہ آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہے چائنہ کا ایک موبائل کیو موبائل ہے ٹھیک ہے تو کی پیڈ کے جتنے بھی موبائل ہیں چاہے نوکیا کا ہے کیو ہے چائنہ میں جتنے بھی ہیں کی پیڈ موبائل تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہو گئے ان کی چارجنگ جیک جو ہے یہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں لگا کے دیتے ہیں کسٹمر دو تین دن بعد واپس لے آتا ہے کہ اس کا جیک جو ہے ٹوٹ گیا تو اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ آج اس کا نئے ٹریک شیئر کریں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے موبائل کا جیک لگاتے ہیں تو میں آپ کو ہنڈر پرسن گرنٹی سے کہتا ہوں کہ موبائل جو ہے اس کا جیک کبھی ٹوٹے گا نہیں تو کس طرح سے لگانا ہے اور کس طرح اس کو آج ہم لگائیں گے یہی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنی ہے ویڈیو کو کہیں سے سکیپ نہیں کرنا تو دیکھتے ہیں کس طرح سے لگانا ہے بس یہ اگر آپ لگا لیں تو کسی بھی کی پیڈ موبائل کا جو ہے چارجنگ جیک اگر اس طریقے سے آپ لگائیں گے تو میں آپ کو ہنڈر پرسن گرنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں تو یہ ہے جیک یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں یہ فور لگز والا چارجنگ جیک اس میں لگا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو ریموو کریں گے ہیٹ گن سے ریموو کرنے کے بعد جو اگلا سٹے پہ کس طرح سے لگانا ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں تو ہیٹ گن سے اس کو ریموو کرتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے فرینڈز یہ نیچے جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈسٹ وغیرہ تھوڑی جو ہے اس کو صاف کریں گے اور یہاں پہ اس کے دوستوں ہم نے جو ہے پوائنٹس نیچے صاف نہیں کرنے اکثر کیا ہوتا ہے کہ نیچے اس کو ڈی سولڈر سے پہلے وہ صاف کر دیتے ہیں ہم نے مزید اس پہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس بروزہ ہے تو یہاں پہ میں بروزہ لگا کے اس پہ مزید اور سولڈر لگا رہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب اس پہ ان پوائنٹس پہ سولڈر لگا لیں گے اچھے سے کی بیٹ کے موبائل جو بھی ہیں ان میں سیم یہی طریقہ کار ہوتا ہے اگر اس طریقے سے آپ لگائیں گے تو جیک کبھی ٹوٹے گا نہیں اگر آپ لگا کے بھی چیک کر لیں یہ بہت مضبوط جیک لگتا ہے یہاں سے اس طرح فرینڈز یہ دیکھیں ابھی میں آپ دوستوں کو چیک کراتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے جو موبائل سے میں نے نکالا ہے یہ فور لیکز والا ہے یہ دیکھنے ٹھیک ہے اور کی پیڈ پہ یہ دوسرا والا جو نیا جیک ابھی ہم لگائیں گے یہ یونیورسل ہے یہ تمام کی پیڈ والے موبائلز پہ یہ چل جاتا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو ہم یہ والا ٹرائے کرتے ہیں آج اس پہ یہ والا لگائیں گے ٹھیک ہے فور لیکز والا اگر نہ بھی ملے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ہم یہ والا جائے کہ اس پہ لگائیں گے دوستو کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ میں اس پہ لگا رہا ہوں آپ پیسٹ لگا کے تو سب سے پہلے نیچے سے اس کو سولڈ کر دیں یہاں سے کیا ہوگا جب ہم اسے لگائیں گے ہیٹ گن سے ہم اس کو سولڈ کریں گے تو یہ بلکل مضبوطی سے جو ہے بورڈ کے ساتھ جو سولڈ ہو جائے گے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے پوائنٹس ہیں یہ بھی ہم نے سولڈ کر لیے پانچ پینجرین کو بھی اچھے سے آپ نے پہلے سولڈر لگا کے سولڈ کر لینا ہے آپ یقین نہیں کریں کہ اگر اس طرح سے آپ لگائیں تو یہ جیک بہت ہی مضبوط طریقے سے لگتے ہیں موبائل پر ایک بار آپ لگا کے ٹرائی بھی کر لیں تو یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ سے دوستو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کا کیپ ایٹ کا جو اوپر جو لگا ہوتے کیپ ایٹ آپ نے اتار لینا ہے ورنہ وہ جل جاتا ہے ہیٹ سے تو اور بھی ساتھ میں دیکھیں کوئی کمپوننٹ وغیرہ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ کے کیا کریں کام تو یہ نیچے والی سائٹ سے جو دیکھیں میں اس کو نیچے والی سائٹ سے ہیٹ گن سے اس کو مل لگا ہوں گا ٹھیک ہے اور ہیٹ گن کو آپ نے ایک جگہ پہ نہیں رکھنا ہیٹ گن کو موو کرتے جانا ہے آگے پیچھے تاکہ نیچے جو بورڈ کو کوئی نقصان نہ ہو اس کو ہم صحیح ایڈجسٹ کر لیں گے جو پہ اس کے پوائنٹ ہے پوائنٹ پہ برابر اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے فرینڈز یہ اتنا سا کام تھا ایک تو بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے ہیٹ گن سے اور دوسری باجی ہے کہ کعویر سے بہت ہی آسان ہے اس طرح سے اگر آپ اس طرح کسی بھی موبائل کا لگاتے ہیں تو یہ موبائل ٹوٹ جائے گا لیکن اس طرح چارجنگ جائے کہ وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا تو اس طرح لگا کے ضرور ٹرائی کیا کریں موبائل میں نے آن کر لیا ہے چیک کرتے ہیں چارجنگ تو یہ ہنڈر پرسن کرے گا ٹھیک ہے فرینڈز فرینڈز یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل پہ جو نئے دوست ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ